السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اچھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پیراڈائز لاس پر اکسکلین کر رہے ہیں اور پہلی ہنڈرڈ لائنز الحمدللہ میں کر چکوں تو نیکسٹ اب ہم ون زیرو ون سے ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹو لائنز تک آج دسکشن میں لے کے آئیں گے تھوڑا سا پیشلی لائنز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے ہم نیکسٹ لائنز کو اکسکلین کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ سیٹن جو ہے بہت زیادہ حسے میں دکھایا گیا ہے بینز اب اب سے بات کر رہا ہے حسے کے ساتھ ساتھ نفرت اور کانفیڈنس اور خدا تعالی سے جنگ کرنے کی تمنہ اور جو اس کے اندر ایک امید پیدا ہوئی ہوئی ہے کہ وہ خدا کے شریک جو ہے اس کے برابری تک چلا جائے گا یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے جس کے اوپر اب نیکسٹ لائنز کو ہم سٹڈی کریں گے تو آپ کو زیادہ ہی زی رہے گا اب نیکسٹ ہم سٹڈی کرتے ہیں اب یہ پہلی لائنز میں دوبارہ سا اکسکلین کر کے آگے لے کے چلوں گا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ انیومریبل کا مطلب ہے مسلح فرشتوں کی فوج کس کی رین؟ خدا تعالی کی حکومت and می پریفرنگ یعنی کہ لا تعداد فرشتوں کی فوج ہے جنہوں نے جرت کی ہے خدا کی حکومت کے خلاف جانے کی اور مجھے چننے کی می پریفرنگ مجھے ترجیح دینے کی پہلے میں لفظ با لفظ بتا دوں گا پھر آپ کو ان پر پورا ایکسپلین بھی کر دوں گا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور میری برعکس جو طاقت ہے میری جو اس کے خلاف طاقت ہے میں اس کے مقابلے میں استعمال کروں گا in dubious battle ایک غیر مقرر جنگ شیئر دوں گا dubious کا مطبع ہے غیر مقررہ on the plains of heaven بحیشت کے میدان میں یعنی کہ میں خدا تعالی کی جو ایک طاقت ہے بہت زیادہ utmost power لا محدود طاقت کے خلاف اپنی طاقت کے ساتھ ایک غیر مقررہ جنگ شیئر دوں گا جنت کی میدان میں یعنی کہ وہاں پہ and shook his throne اور اس کی سلطنت کو ہلا کے رکھ دوں گا یعنی کہ یہاں پر وہ بیررب سے اور باقی فریشتوں سے ایک تو thankful ہے کہ انہوں نے خدا تعالی کی خلاف جا کے مجھے چنا ہے اور اب جیسے ایک لیڈر بات کرتا ہے نا کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں فلانہ کر دوں گا اس طرح سے اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی طاقت کے ساتھ خدا کی طاقت کو challenge کروں گا اور ایک غیر مقررہ جنگ یعنی کہ ایک مقرر جنگ نہیں ہے یہ ایک وہ خود سے create کرے گا جنگ اور خدا تعالی کی سلطنت کو نعوذ باللہ ہلا کے رکھ دے گا اس کو ایسا لگتا ہے یہ جتنے بھی views ہیں جان ملٹن کے ہیں ایک تصوراتی چیز ہے آپ نے ان کو بہت زیادہ religious level پہ لے جا کے serious نہیں ہونا what do the feel be lost یہاں پہ بہت ایک تاریخی وہ جملہ کہہ رہا ہے what do پھر کیا ہوا the feel be lost اگر ہم جنگ ہار بھی گئے یعنی کہ اب وہ یہاں پہ یہ سمجھ رہے گا اگر ہم ہار بھی جاتے ہیں سب کچھ all is not lost یعنی کہ کور امید ہے the uncomfortable way ایک ناقابل مفتوح جو میرا ارادہ ہے and study of revenge اور بدلے کا جو جذبہ ہے immortal hate کبھی نہ ختم ہونے والی جو نفرت ہے and courage اور جو حوصلہ ہے never to submit کبھی تو نہ جھکے گا نہ کبھی ختم ہوگا never to submit or yield یعنی کہ اگر میں physically apparently ہار بھی جاتا ہوں ظاہری طور پر جو کہ اس کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو کیا ہوا میرا جو جذبہ ہے میری جو ناختم ہونے والی نفرت ہے میرا جو ارادہ ہے قوت ارادیت ہے اسے نہ جھکایا جا سکتا ہے نہ توڑا جا سکتا ہے یعنی کہ یہاں پہ وہ پورا جو ہے confidence میں دکھایا گیا ہے and what is else not to be overcome اور اگر یہ سب ایک انسان کے پاس ہو نفرت جررت خوصلہ بصیرت تو what else not to be overcome اور باقی چیزیں پھر overcome کرنا کو مشکل نہیں رہا جاتا کیا بچے گا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ باقی پھر کوئی problem کی بات ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ یہاں پہ اگر ہم پیچھے سے repeat کریں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ مسلح فرشنوں کی فوج ہے جنہوں نے مجھے چنا ہے خدا کے اوپر اور میں اپنی طاقت اور ان کی طاقت کو ملا کے ایک غیر مقررہ جنگ چھیر دوں گا بحیشت کے میدانوں میں اور اس کا جو ہے اس کی حکومت کو جنجور دوں گا شک کروں گا یعنی کہ اس کو ہلا کے رکھ دوں گا اچھا چلو اگر ہم ہار بھی گئے تو کیا ہوا سب کچھ نہیں ہارے گا نہ ہماری جو کسی جو ہرائی نہ جا سکے وہ ارادہ ہمارا بدلہ لینے کی جو ایک تڑپ ہے immortal hate کبھی نہ مرنے والی نفرت and courage اور خوصلہ جرت کبھی بھی جھکائی یہ ختم نہیں کی جا سکتی اور اگر یہ سب ہو the world else is not to be overcome تو پھر باقی سب overcome کرنا رہ کے جاتا ہے یعنی کہ پھر کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں the glory never shall never shall his wrath or might that glory اس کی عظمت never shall his wrath اس کا غصہ اور might اور طاقت extort from me extort کا معنی ہوتا ہے جبری طور پر کچھ چھیل لینا یعنی اس کی عظمت اس کا غصہ یا اس کی طاقت کس کی خدا تعالی کی خدا بزرگو برطر کی extort from me مجھ سے چھین لے گی کیا چھین لے گی جو میری طاقت ہے جو میری abilities ہیں جو میری power ہیں یعنی اس کو بہت گمند شروع سے ہی جو ہے نا وہ تکبر کا شکار ہے اور وہ اسی tone میں جو ہے نا جان ملٹن نے اس کو اس poem میں دکھایا ہے اس کے character کو جان ملٹن بہت اچھے سے explain کر to go and sue for grace with suppliant need یعنی میں مجھ سے چھین نہیں لے گا اور نہ ہی تو وہ نہ ہی میں جھکوں گا نہ ہی میں اس سے التجا کروں گا with subtiently یعنی کہ گھٹنے ٹکا کر جیسے ہم خدا اللہ سے کچھ بھی مانتے ہیں and defy his power اور نہ ہی میں اس کی طاقت کی وجہ سے اس کو خدا مان لوں گا یا اس کی طاقت کو تستیم کر دینا defy his power who from the terror of this arm so late جو اپنی بازوں کی ایک حیبت کے ساتھ so late یعنی حال ہی میں doubted his empire اپنی جو اس نے سلطنت ہے اس کو ایک شک میں ڈال دیا ہے that were low and dead جو بہت حقیر بھی تھی نعوذباللہ that were an ignominie and shambini جو ایک بہت شرمندگی کی بات ہے یعنی کہ یہاں پہ وہ نعوذباللہ اللہ معاف کرے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ خدا جو ہے ایک طرف وہ مان رہا ہے کہ وہ بہت powerfull ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی power نے اس کی جو ہے empire کو حکومت کو خطرے میں ایک شک میں ڈال دیا ہے جو ایک یعنی کہ وہ دیکھنے میں طاقتور ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے اور یہ بہت شرمندگی کی بات ہے یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے بنیادی طور پر اس کے اگر context میں جائیں کیونکہ quality کی lines پہ رہے کہ ہم صرف مجھے explain نہیں کر سکتے lines پہ جائیں تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تو immortal ہوں میرا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا مجھے ازاد دے سکتا یہ سب کر سکتا لیکن میں بہت زیادہ طاقتور ہوں اور یہ بہت شرمندگی کی بات ہے اس کی حکومت کے لیے ٹھیک ہے this downfall یہ جو پستی ہے since by fate the strength of God جو میرا قسمت میں لکھ دی گئی ہے خدا تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ and this imperial substance cannot fail اور imperial substance سے مراد ہے فرشتے کبھی بھی ہار نہیں سکتے وہی بات کہ وہ immortal ہے بہت پاور ہے اسے گورمند ہے وہ کہتا کہ ہم کبھی ہار نہیں سکتے since through experience of this great event in arms not worse in foresight much advanced اب یہ تھوڑی tricky لینز ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اس واقعے کے جربے کی وجہ سے since through experience اس عظیم واقعے کی وجہ سے یہی جو اس نے جنگ چھیلی ہے in arms not worse خیق ہے اگر ہم اصلے میں جتنے طاقت پر بہت knowledge ہے بہت ہم strategize کر سکتے کیونکہ دھوکہ دہی اور نفرت ان چیزوں سے یہ بھرا ہو ہے تو وہ دھوکے کو ایک advancement اور بصیرت کا نام دے رہے ہم جو ہے مزید کامیاب ارادے کے ساتھ یہ امید رکھتے ہیں یعنی کہ ہمیں یہ ارادہ ہمارا کامیاب طاقت اور دھوکہ دہی کے ساتھ ہم یہ ایٹرنل وار خدا کے ساتھ جو جنگ ہے یعنی کہ نا قابل صلح جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ ہم یہ بدلہ لیں گے یعنی کہ ریکنسائل نہیں کیا جا سکتا صلح صفائی نہیں ہو سکتی بلکہ اب ہم جنگ کریں کا اپنی جو ایک بیعزتی ہوئی ہے اس سب کا بدلہ لے کر ہی چھوڑیں گے اپنے عظیم دشمن سے دشمن کا مطلب ہے ایسی چیز جس پہ کوئی بھی آپ مشاورت نہیں کر سکتے جیسے مسئلہ کشمیر کیا مسائل لے لیں کہ اس پہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا سب تر سال سے اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ سب کرنے میں کامیاب ہو جائے گا خدا تعالیٰ کی حکومت کو شکست دے لے گا ٹھیک ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے پاس سلا کم بھی ہے تو بصیرت بہت زیادہ ہے اور کوئی بھی مسلحت جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرے گا اپنے گرینٹ فور یعنی اپنے عظیم دشمن سے تو یہ آج کی لائنس میں تھا اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز مشکل لگے آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیوز ملتی رہیں سو کیپ